تو دوستو ریال می فون کے عوض کے لئے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے چاہے آپ کے پاس ریال می کا کوئی سا بھی فون ہے اس میں گوگل ڈائلر تو آپ کو مل ہی جاتا ہے اور گوگل ڈائلر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہیں زیادہ ایماندار ہے یعنی کہ اگر آپ گوگل ڈائلر کے جریعے ریال می یا پھر کسی بھی کمپنی کا ہم اگر ایسے سمارٹ فون لے لے تو اس میں گوگل ڈائلر آپ کو مل ہی جاتا ہے اور ایسے میں گوگل ڈ دی کرتے ہیں تو آج کے لیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لیومی کے کسی بھی فانس کو آپ جو ہے کہ تاریقے سے لیل می ڈائلر سے لے OK کر سکتے ہیں مطمل کے آپ کے پاس گوگل ڈائلر بھی différentز ہے اور خود کا ڈائلر بھی خواہ تو آپ بنائے گوگل ڈائلر چاہے دولوں میں سے کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو کیسے آپ گوگل ڈائلر کی زگر لیا اللے لام سکتے ہو ریال می کے کسی بھی فون میں آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیے دھیان سب ویڈیو کو پورا دیکھئے کیونکہ یہاں پر ریال می کے فون میں لائب ہم آپ کو دکھائیں گے کیس طریقے سے ہم ریال می ڈائلر انسٹال کر سکتے ہیں فون کوئی سا بھی ہو کام کر جائے گا تو چلیے بینہ ڈیلے کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیسے ریال می کے فون میں ریال می ڈائلر آپ یوز کر سکتے ہیں فون کوئی سا بھی ہو لیکن اگر یہ ٹرک آپ کے لیے کام نہیں کرتا ہے دوستو تو کمنٹ سکشن میں لکھنا مت بھولیے گا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم گوگل ڈائلر کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں اور اس کو ایڈیز کے ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں اور فائنلی وہ طریقہ آ چکا ہے جس کے جلیے آپ ریال می ڈائلر کو انسٹال کر سکتے ہیں ریال می کے کون فون میں تو کام نہ کریں تو کمنٹ سکشن میں جنر لکھئے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ اب تک ہم نے ریال می کے چار ڈیوائس میں اس کو ٹیسٹ کیا ہے ریال می ایٹ ایٹ پرو ریال می نائن پرو اور ریال می نائن پرو پلس ریال می نائن فائیب زیب ہی ہے اپنے پاس لیکن میں نے اس میں ٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ چار فونس میں اگر کام کر رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ باقی فونس میں ضرور کام کریں گے تو چلیے کیسے کام کرے گا کونسی اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کیسے ریال می ڈائلر کو لانا ہے سب کچھ دکھاتے ہیں آپ کو لائف تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ نے گوگل ڈائلر کے علاوہ کوئی بھی فون میں اپلیکیسن ایسا ڈاؤنلوڈ کیا ہے جو کی ڈائلر ہے تو آپ پہلے سب سے پہلے اس کو ان انسٹال کر دیجئے تو آپ پہلے اس کو ان انسٹال کر دیجئے نہیں تو انسٹال کریں گے تو پھر اگجسٹنگ پیکیج کا ایسو آ چاہے گا تو پھر آپ انسٹال نہیں کر پائیے گا تو اس کے بعد سب کچھ ان انسٹال کرنے کے بعد آپ کو ایک اپلیکیسن جو کہ ریال می ڈائلر کی ڈائلر ہے وہ ڈائلر میں ملے گی وہ ایک جیپ فائل ہے جس میں پاسورٹ لگی ہوئی ہے پاسورٹ آپ کو اسی ویڈیو میں کہیں پر دکھ گئی ہوگی یا پھر آگے آپ کو مل جائے گی تو آپ جو ہے یہاں سے پاسورٹ لے کر اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ کو اسے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد کسی بھی طریقے کی اگر انسٹال ہوتے ہوئے کوئی ارہ آتی ہے تو وہ کمنٹ سیلسن میں لکھئے گا اس کا ریزولوسن ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو دیں گے لیکن میرے قسم کوئی ایسو نہیں آئی یہاں ایکسٹنگ پیکیج کا اسو آیا تھا تو میں نے ایک فون اپلیکیشن کو انسٹال کیا تو وہ انسٹال ہو گئی تھی تو انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے فون نام سے ایک آئیکن آپ کا جو ہے ڈرویر میں آئیکن دیکھ جائے گا گوگل ڈائلر کے بغل میں ہی تو وہاں پر آپ اس پر کلک کریں گے تو پھر آپ سے وہ پرمیشن مانگیں گا وہ پرمیشن آپ کو دے دینا ہے ڈسپلی اوور ادھر ایپس پر کلک کریں گے تو یہاں سے بھی آپ کو پرمیشن دے دینا ہے پرمیشن دے دینے کے بعد اب جو ہے آپ کا یہ ڈائلر کام کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اسے ڈیفولٹ کرنا ہوگا ڈیفولٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا دیکھئے سب سے پہلے اگر آپ اس کو ڈیفولٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ ریل میں ڈائلر سے بھی بہت ساری باتیں ہیں تو پہلے آپ کو کرنا کیا ہے تو آپ کو جو ہے ریل میں ڈائلر کو ڈیفولٹ کرنا ہوگا ڈیفولٹ کرنے کے لیے فون کے سیٹنگز میں جائیے ڈیفولٹ سرچ کر لیے کا اوپر میں ہی تو آپ کو ڈیفولٹ ایپس کی اپسن مل جائے گی وہاں پر آپ ڈائلر کو چینج کر سکتے ہیں ڈیفولٹ کاللنگ ایپس کو چینج کر سکتے ہیں تو وہاں پر جاکہ آپ کانٹیکٹس کو کلک کر لیں گے تو آپ کا ڈیفولٹ جو ڈائلر ہوگا فون ریل می ڈائلر ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ کال کریں گے ریل می ڈائلر سے تو آپ کا ریل می کا انکال ایوائی آئے گا گوگل والا نہیں آئے گا جس میں ایٹومیٹک کال ریکارڈنگ کی اپسن آپ کو مل جاتی ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریل می ایٹ میں ہم ایسا کر رہے ہیں ریل می نائن پرو پلس کی ویڈیو میں نے پہلے ہی ڈال دی ہے ایٹ پرو کی ویڈیو پہلے ہی ڈال دی ہے تو ریل می ایٹ کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں بگل میں ہی ریل می نائن پرو پلس رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے آلیٹی یہاں پر سیٹ کر لیا ہے تو یہاں پر سارے کال ریکارڈز کرنے ہیں تو ریکارڈ آل کالز پہ کلک کر لیتے ہیں باقی آپ اگر کانٹیکٹ والا کرنا چاہتے تو وہ اپسن یہاں پر آپ کو دیکھا تو چلیے آپ یہاں پر کال کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ٹومیٹی کال ریکارڈنگ کو بھی ساری چیزیں یہاں پر دکھانا ضروری ہے تو یہاں پر کا ہے کافی آسانی سے دونوں ہی فون کافی آسانی سے کال ریکارڈ کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو مطلب اس طریقے سے ریال ورک کر رہا ہے آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں آپ کا یہ کام کرے گا میں نے ٹیسٹ کیا اپ ڈیٹ کے بات بھی تو کیسے لگی ویڈیو کمنٹ شکر